مالی من علوظ به سواکعند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفی بلگ مقاصدنا واغفر لنا مامضا یا واسی الکرمی لا یمکن ثناک ما کانا قہوبا دز خدا بزرگتو ہی قصہ مفتزر وَصَلَّا عَلَىٰ نُورِنْكَ ذُو شُد نُورَحَا پَیدا وَصَلَّا عَلَىٰ نُورِنْكَ ذُو شُد نُورَحَا پَیدا زمین از حبِ اوساطِن فلَغ درش کے اوشہدہ صل اللہ علیہنکہ یا رسول اللہ وَصَلَّا عَلَىٰ خَبِبَ اللَّهِ بُن آوہَں سے پڑی صل اللہ علیہہ وَصَلَّا عَلَىٰ خَبِبَ اللَّهِ اللہ کی سرطا و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن پہ ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان تو کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ پڑھئے بلند آوازیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ نوراں نو ندرہ سو بے ہی سو بے ہی نوراں نو ندرہ سو بے ہی سو بے ہی جاناں نان غر سو بے ہی سو بے ہی سو بے ہی جاناں نان غر سو بے ہی نوراں ہی سو بے ہی سو بے ہی سو بے ہی نوراں ہی سو بے ہی سو بے ہی سو بے ہی جاناں نان غر سو بے ہی سو بے ہی سو بے ہی نہ حیوان جانور آئی در گفتار حیوان جانور آئی در گفتار ترجمان سون آؤ صبح صبح ترجمان سون آؤ صبح وہ صبح صبح کوئی اور صبح صبح نہیں ہے وہ صبح صبح یہی صبح تھی تو اسی کو مولانا مشڑک احمد خان نے اپنی زبان کشیری زبان میں لکھا ہے بیان کیا ہے صبح صبح کا مطلب ہی ہے بارہ ربی الاول کے دن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے چہرے کو کائنات کے سامنے بیش فرمایا صبح صبح کوئی اور نہیں ہے اور آپ الحمدللہ پنش کے رشتی کے رہنے والے اللہ نے میں نے پہلے جلسے میں آ کر کہہ دیا تھا جب میں پہلی بارہ آیا تھا کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں ہی بارہ لکھ دیا ہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے آپ یہ ڈشٹک جو ہے یہ بارویں نمبر پہ آتا ہے یہ کے بارہ اللہ نے آپ کے نصیب میں ہی بارہ لکھ دیا ہے اور اسی لئے میرے سمجھنے کے مطابع تقریباً ہم جینڈ کے میں پورے گھومتے ہیں لیکن جتنے جذبات مجھے الحمدللہ اس ڈشٹک پنش میں نظر آتے ہیں میلاد کی آیام میں اتنے جذبات اللہ کی قسم نہ مجھے سعود کشمیر میں نظر آتے ہیں نہ نارک کشمیر میں نظر آتے ہیں نہ جمعوں میں نظر آتے ہیں نہ کسی ڈشٹک میں نظر آتے ہیں جو جذبات مجھے اس ڈشٹک کے اندر نظر آتے ہیں سچے دیوانیں اگر دیکھنے ہو تو ڈشٹک پنش میں آکے اس جماعت میں آجاؤ بعد میں تم خود ملحظہ کرو گے میں ان لوگوں سے دعوت سخن دینا چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے رسول میں کیا رکھا ہوا ہے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں ہم زیادہ بیان نہیں کریں گے اگر آپ کو حقیقت دیکھنی ہے بس اس مجلس میں ذرا بیٹھ جاؤ تمہیں خود بخود دخائی دے گا کہ اصل نبی کے دیوانیں کیا ہوتے ہیں لہذا آپ بلند آواز سے پڑھیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر گے دونوں ہاتھ کھڑ گے دونوں ہاتھ کھڑ گے موشکل نورتی محفل بنی حلی موشکل حاجت رابا آو صبح صبح حاجت رابا آو صبح 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 نور نندر صبح 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 جان موسیقی نندر نور نندر صبح 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 جان موسیقی صبح خود صبح آخر اشعار حوات سارت حاج رست آسیت مریم ستماد رہاں صبح حی صبح حی مریم ستماد رہاں صبح حی جانان غر ساؤں صبح وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعالی وعالی صحابی اجمائی اللہ کا لاخلہ شکر ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پہ کہ جس خالقِ قائنات نے مالکِ عرض و سمانِ آج ہمیں غالباً تیسری مرتبہ ملنے کی سعادت ادا فرمائی ہے اور ہم سب کو اس بابر قد مجلس اور اجلاس میں آنے کی توفیق ادا فرمائی اس کے بعد کروڑہ درود و سلام ہو مصطفیٰ جانی رحمت شمعِ بز میں ہدایت شہریارِ عرم تاہیدارِ حرم نو شہ بز میں جنت یعنی احمد و مشتبہ حضرت محمد یا ربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ غیرامی پر الحمدللہ رب العالمین جس کے ہم گنہگار امتی ہے اور جس کے گنہگار امتی ہونے پہ ہم دعوے بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین جس کے گنہگار امتی ہونے پہ ہم سب کو فخر بھی ہے کوئی کسی اور کا نام لیوہ ہو سکتا ہے منگتا ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے نبی کے نام لیواؤں میں سے ہیں ہم اپنے آقا علیہ السلام کے منگتے ہیں اور ہمیں یہ بات کہتے ہوئے نہ کوئی شرم آتی ہے نہ کوئی در محسوس ہوتا ہے توجہ میری طرف ایک ہی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس خالقِ قائنات نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا ہے اور اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جس خالقِ قائنات نے انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمانوں میں سے پیدا فرمایا ہے اور اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جس خالقِ قائنات نے ہمیں مسلمان پیدا کرنے کے بعد اہلِ سنت وجماعت میں سے پیدا فرمایا ہے توجہ میری طرف ہے کی نہیں آج میرے دل نے چاہا کہ اس باروی کے موقع پر اللہ نے جس چہرے کو قائنات کے سامنے پیش کیا ہم ذرا آج اسی چہرے کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اسی خوبصورتی کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں کہ اللہ نے میرے حبیب علیہ السلام کو کتنا حزین بنایا ہے کتنا پیارا بنایا ہے کتنا سوڑا بنایا ہے یہ جماعت جو یہاں جمع ہوئی ہے یہ عشقانِ رسول جو یہاں آئے ہوئے ہیں یہ ایسے ویسے فیدا نہیں ہے الحمدللہ حرب العالمین ہم سبوں نے بے شک نبی کو سامنے سے دیکھا نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہم نبی کے نام پہ ہی فیدا ہے لیکن ایسے نہیں رہنا ہے آپ نے ایسے اگر آپ رہیں تو سمجھ لینا یہ کشنی پھر پار لگنے والی نہیں ہے گرمی کی حرارت بے شک بہت اچھی ہے لیکن محبت والی حرارت آپ نے دل میں پیدا کرنی ہے تب جاکہ انشاءاللہ مجھے بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ واقعی نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے جب میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں کیونکہ سچے دیوانِ اللہ کی قسم مجھے آپ ملتے ہو دعوے سے کہتا ہوں ورنہ اس سے بھی بڑے اجلاس ہم نے دیکھے ہیں لیکن کیا فائدہ ہے ان جلسوں کا جہاں مسلمانوں کے دل ہی اس کے رسول سے بیدار نہ ہوئے ہو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آپ کے دلوں کو ہی نہیں بلکہ آپ کی رگ رگ میں ملات کی محبت وسیع ہوئی ہے بس توجہ فرمائیے ایسی آپ نے بیدار رہنا ہے اور توجہ فرمائیے میرے آقا علیہ السلام کی ہر عادہ ہر عادت اور ہر خصلت بے مثل و بے مثال اور لا جواب ہے چاہے وہ میرے نبی کا خانہ ہو پینا ہو سونا ہو جاگنا ہو اٹھنا ہو بیٹھنا ہو بات کرنا ہو جو بھی میرے نبی نے ادا ادا کی ان اداوں کو ہم اپنی اداوں سے نہیں جوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم تو بشر ہیں میرے نبی خیر البشر ہیں دڑلے سیار سبحان اللہ کیا دو ہم بشر ہیں میرے آقا علیہ السلام خیر البشر ہے ہم خاقی ہیں میرے نبی نوری ہے ہم اپنی اداوں کو نبی کی اداوں سے نسبت نہیں کرا سکتے ہیں ان کو جوڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی ہر عادہ ہر عادت ہر خصلت بے مثل و بے مثال اور لا جواب ہے میرے آقا علیہ السلام کی زبان اگر ہم ان اداوں کو الگ الگ طریقے سے بیان کریں گے تو یہ ایک طویل سی موضوع بن جائے گی لیکن انشاءاللہ میں اشارہ دے کے گزرتا ہوں اور آلہ حضرت کی بات بھی انشاءاللہ بیچ بیچ میں آئے گی ساری پیاس انشاءاللہ اس اشاری میں ہی بوجھ جائے گی انشاءاللہ رحمان میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک لا جواب ہے بے مثل و بے مثال ہے جب آلہ حضرت کو اس جملے کی طرف نظر پڑی تو کلم اٹھا کے لکھ دیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے توجہ میری طرف ہے کی نہیں سمجھنا ہے آپ کو اگر ایک اکشار پہ تفصیل کے ساتھ تخری کی جائے تو یہ ایک لمبا چوڑا موضوع بن سکتا ہے لیکن میں انشاءاللہ اشارہ دے کے گزرتا ہوں آگے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے آلہ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات وہ ذات ہے جب اللہ کسی چیز کو حکم کرتا ہے کہ تُو بن جا اسی طرح اللہ نے نبی کو ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ جس چیز کے متعلق میرے نبی فرمائے تُو بن جا یا تُو نہ بن جا وہ بن بھی جاتی ہے وہ بگڑ بھی جاتی ہے کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان کوئی عام زبان نہیں ہے اس زبان کے متعلق اللہ نے قرآن میں واضح رشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّهَا اور کسی اور شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے ہزاروں فلسفیوں کی چُنا چُنی بدلی نبی کی بات نہ بدلنی تھی نہ بدلی ہے میرے آقا کی زبان ہماری زبان کے جیسا نہیں ہے اگر ہم عام کے پیڑ سے کہیں کہ تُو سیب کا پیڑ بن جا ایسا تو ممکن ہے نہیں ایک بار کیا لاکھ بار بھی کوشش کرو عام کے پیڑ سے کہو تُو سیب کے پیڑ میں بدل جا لاکھ بار کیا دن میں سو بار کیا بے شمار مرتبہ بھی آپ عام کے پیڑ سے کہو سیب کا پیڑ بن جا بن نہیں سکتا ہے یہ تیری زبان ہے لیکن اگر میرا نبی پیڑ سے کہیں میری بارگاہ میں آ جائے وہ چڑے ہو خال کر نبی کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے توجہ توجہ فرمائی توجہ فرمائی برا کروں عالی حضرت رحمت اللہ نے فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے بس آخری مثال دیکھے گزرتا ہوں ایک شخص نبی کی بارگاہ میں دوسرے دن تیسرے دنیا روزانہ آیا کرتا تھا کس لیے کوئی اس لیے آتا ہے تاکہ مجھے فیض مل جائے کوئی وہ بھی بدبخت انسان تھے جو میرے نبی کو گصہ دلانے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان بادنصیبوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس نبی کے ساتھ ہم چھیڑکھانی کرتے ہیں یہ ہم نبی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ چھیڑکھانی کرتے ہیں جب بھی ایک شخص نبی کی بارگاہ میں آتا تھا اپنا موٹ تیڑا بنا کے نبی کو گصہ دلانے کی کوشش کرتا تھا میرے نبی نے ایک مرتبہ بھی چھوڑا دوسری مرتبہ چھوڑا تیسری مرتبہ چھوڑا دسری مرتبہ چھوڑا ایک دن جب یہ بدبخت میرے نبی کی محفل میں آیا میرے نبی اپنے غلاموں میں ہے اس نے حضب معمول اپنا موٹ تیڑا کر کے نبی کو گصہ دلانے کی کوشش کی مگر آج میرے نبی کو ناگوارہ گزر گیا آقا نے فرمایا کن قدالک جیسا مو آپ نے بنائے ویسا ہی بن جا بس میرے نبی کا کہنا تھا مرتے دم تک وہ بندہ ویسا ہی رہ گیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لافو سلام اب جتنے بھی اشار آگے آئیں گے میں کسی اشار کی تشریح نہیں کروں گا بس اشارہ دے کے گزرتا ہوں میرے نبی کی نگاہ نبوت لا جواب ہے بے مثل و بے مثال ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح بٹ گئی دم بے دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھو سلام میرے آقا علیہ السلام کی سمات مبارک لا جواب ہے بے مثل و بے مثال ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعلی قرامت پہ لاکھو سلام میرے آقا علیہ السلام کے انگشت ناغ بے مثل و بے مثال اور لا جواب ہے عالی حضرت فرماتے ہیں نور کے چشم لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھو سلام میرے آقا علیہ السلام کے دست رحمت لا جواب ہے عالی حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا موجے بہر سماحت پہ لاکھو سلام میرے آقا علیہ السلام کے قدم رحمت لا جواب ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھو سلام آپ جہاں بھی دیکھو گے عالی حضرت نے ہر عشق کے موڑ پہ اپنے قلم کو داخل کیا ہوا ہے تو میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے دوستوں آپ اسی بات سے سمجھ جاؤ جس طرح میرے نبی کی ہر عدہ ہر خسلت ہر عادت بے مثل و بے مثال اور لا جواب ہے اسی طرح میرے نبی کا حسن و جمال بھی بے مثل و بے مثال اور لا جواب ہے اس حسن کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی ہے آپ کہیں گے مولانا سورہ یوسف کھول کر دیکھ لیجئے وہاں اللہ نے بڑے واضح الفاظوں میں حسن یوسف کا تذکرہ کیا ہوا ہے توجہ میری طرف ہے کی نہیں دڑلے سے پہلے سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے اتنی بلند آواز ہے سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے مدینہ تک آواز پہنچنی چاہیے انشاءاللہ الحمدلہ اللہ آپ کے جذباتوں کو سلامت رکھیں بس آپ توجہ فرمائیے حسن یوسف ایسا حسن ہے جو موتاج تعارف نہیں ہے دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال دیا تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے اس حسن کو اچھی طریقے سے دیکھا وہ اتنی مس ہو گئی کہ انہوں نے سبزی کے بجائے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے آلہ حضرت کو جب اس جملے کی طرف نظر پڑی تو دوسری مر دوسری طرف جب اپنے نبی کی شان کو دیکھا تو کہاں پیچھے رہ سکتے تھے نہیں آر نہیں آر نہیں آپ تو بیداری نہیں ہو پا رہے تو قلم اٹھا کے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں یوں گشتے زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب یا رسول اللہ دو مصرِ آلہ حضرت نے بے شک کہہ ڈالے آپ سمجھے گے مولانا اس میں کیا تخصیص ہے اس میں کیا خصوصیت ہیں میرے آقا کی تو سنو جب آپ ایمان کی نگاہوں سے دیکھو گے جب آپ عشق کی نظر سے اشار کو پڑھو گے آپ کو خود نبی کا نبی کے عظمت کا اندازہ ہو جائے گا میرے آقا علیہ السلام کے کمال کا اندازہ ہو جائے گا آلہ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ مصر میں پہلے حسن یوسف کو دیکھا گیا بعد میں عورتوں نے انگلیاں کٹی اب آلہ حضرت ہمیں سمجھا رہا ہے وہاں دیکھا گیا یہاں بے یہاں عرب ہے وہاں عورتیں ہیں یہاں مرد ہیں وہاں دیکھ کے کٹی یہاں بین دیکھے کٹ رہے ہیں وہاں کٹی معاملہ ختم لیکن یہاں کٹ رہے ہیں وہ بھی بین دیکھے آپ اور میں آج جمع ہوئے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے چلو کسی کو میرے نبی نے کرم کیا ہوگا اس کو اپنی دیدار سے نوازا ہوگا لیکن ہم میں سے تقریباً سو میں سے 99% آشق وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں لیکن یہ سارا مجمع گوا ہے ہم سارے کے سارے اپنے نبی پہ بین دیکھے خدا ہے اس لئے میں نے آغاز میں ارز کیا تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے رسول میں کیا رکھا ہوا ہے ان سے آج موڈی پانا میری دعوت ہے تم کہی پہ بھی ہو پانچ یا دس منٹ نکال کر اس جلسے میں پانچ یا دس منٹ کے لئے آ جاؤ تمہیں خود اپنی آنکھوں سے اندازہ ہو جائے گا یہاں مردہ دل لے کر لوگ بیٹھے نہیں ہوئے ہیں یہاں ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو نبی کے نام پر آنکھ بند کر کے جان دینے کو تیار ہے بس توجہ فرمائیے لہذا میرے عزیز و میرے بزرگو جب جب میرے نبی کے نام کی اتنی شان ہے تو نبی کے ذات کی شان کیا ہوگی ہائے 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 جب میرے نبی علیہ السلام کے نام کی اتنی شان ہے تو ذات کی کیا شان ہوگی پوئیز میں بھیگوئی نیا توجہ میری طرف ہے کی نہیں اس لئے مولا علی نے کلم اٹھا کے بھی فرمایا ہے کہ میرے نبی کا حسن و جمال بے مثل و بے مثار اور لا جواب ہے میں نے کہا علی کیا مطلب تو علی دوسری مرتبہ میں سمجھاتے ہے کہ میرے نبی کے جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا آلہ حضرت کہاں پیچھے رہ سکتے ہیں چار زبانوں میں یہاں اتنا ایسا شار لکھ ڈالا پوری دنیا آج بھی حیران ہے یہ کیسا علم ہے آلہ حضرت کا کہ جس نے ایک ہی اشار میں چار زبانوں کو استعمال کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے نبی کو دیکھا ویسے میں نے کائنات میں کسی کو نہیں پایا جب میں اپنے نبی کو دیکھتا تھا ایسا لگتا تھا کہ نبی کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہے توجہ میری طرف ہے کی نہیں اسی چہرے کو اللہ نے آج کے دن اس دنیا میں اتارا ہے اور الحمدللہ یہی داستان سن سن کے ہم فدا ہے اپنے نبی پہ یہی داستان سن سن کے ہم اپنے آقال اسلام پہ جان تک دینے کیلئے تیار ہیں توجہ میری طرف ہے کی نہیں تو دوستان یمہ تعالیٰ میرے عزیز و میرے بھدر کو توجہ سے سماد کر لیجئے شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حسن و جمال کے متعلق آ فرماتے ہیں اللہ حسان بن ثابت نے فرمایا وَعَسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ وَعِنِيَ میرے عاقل صلات و سلام میرے آنکھوں نے آج تک آپ کے جیسا کوئی حسین دیکھا نہیں ہے وَعَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِ دِنِّسَا میری آنکھیں آپ کے جیسا کس کو دیکھ سکتی ہیں کیونکہ دنیا کی کسی ماں نے آپ جیسے بچے کو جنم دیا ہی نہیں ہے خلقتا مبرم یا کل آئی بین میرے آقا علیہ السلام اللہ نے آپ کو بغیر عیب پیدا فرمایا ہے نہ میرے نبی کے کردار میں عیب ہے نہ میرے نبی کی شان میں عیب ہے نہ میرے نبی کی ذات میں عیب ہے اللہ میرے عزیزوں میرے بزرگوں وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو بین جو بغیر عیب نبی کی ذات میں عیب ڈونڈ رہے ہیں انہیں سمجھاؤ کہ حسان بن صاحب نے ہمیں فرمایا ہے خلقتا مبرم یا کل آئی بین اللہ نے نبی کی ذات کو ایسا محبوس فرمایا کہ ذات پہ کوئی عیب بایا نہیں جاتا ہے اور آخری جملہ حسان بن صاحب بیان کرتے ہیں خلقتا مبرم یا کل آئی بین کہ انکا قد خلقتا کما تشا میرے آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے اتنے انسان کائنات میں پیدا فرمائے ہوئے ہیں اللہ نے جیسا چاہا ویسے اللہ نے اپنے بندو کو شکل و صورت عطا فرمائی آپ مجھ سے نہیں ملتے ہیں میں آپ سے نہیں ملتا ہوں یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن کسی کی شکل کسی کی شکل سے ملتی جلدی نظر نہیں آتی ہے حسان بن صاحب بیان کرتے ہیں اللہ نے بے شمار انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے لیکن جیسے اللہ نے چاہا ویسے اللہ نے انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق شکل و صورت عطا فرمائی لیکن میرے آقا علیہ السلام جب میں آپ کی بارگاہ میں آمیں آتا ہونا بعد میں جب میں آپ کے اس شہرے کی زیارت کرتا ہونا اللہ دیدار کرنے کے بعد مجھے پتا چلتی ہے کہ مصطفی اللہ نے جیسا چاہا ویسے اپنے بندو کو بنایا ہوا ہے لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد ایسا پتا چلتا ہے جیسے تم نے رب کو بولا ویسے رب نے تمہیں بنایا ہے یہ ہوتا ہے عشق رسول تجھے اور مجھے جو شکل ملی ہے یہ اللہ کی مرضی سے ملی ہے لیکن حسان بن ثابت نے یہاں حد ہی پار کر دیا آقا جب آپ کی طرف دیکھتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے رب سے بولا ہے ویسے اللہ نے تجھے بنایا ہے اس لئے کسی دوسری شاعر نے کیا خوب فرمایا جیسے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی کیونکہ اللہ نے ویسی ذات پوری کائنات میں دوسری بنائی نہیں ہے لہذا میرے عزیزوں میرے بزرگو اس لئے علامہ امام جلال الدین سویوتی فرماتے ہیں الخصائص القبرہ کے اندر میرے جوان و توجہ سے سمات کر لیجئے علامہ جلال الدین سویوتی فرماتے ہیں کہ جو حسن اللہ نے نبی کو عطا کیا وہ حسن اللہ نے کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا وہ حسن و جمل اللہ نے پوری کائنات میں دوسرے کسی انسان کو عطا نہیں فرمایا اللہ اس کے بعد ہے علامہ جلال الدین سویوتی فرماتے ہیں کہ لوگ بڑے چرچے کرتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا پیارہ بنایا تھا بڑا حسین بنایا تھا بڑا جمیل بنایا تھا علامہ جلال الدین سویوتی فرماتے ہیں اوہ دیمان ہونے والوں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمل کا ایک جز دیا لوگ اتنے پھیدہ ہو رہے ہیں اوہ نبی کا حسن سننے والوں نبی کو ایک جز نہیں بلکہ کل حسن ملا ہے نہیں یار جس رینج میں میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں میں جب یہاں آیا بیٹھا گرمی گرمی نے مجھے تھوڑا ساتھ آیا مجھے لگا کہ شاید میں بیان نہیں زیادہ دیر تک کر پاؤں گا لیکن مجھے اندر سے یہ بھی جلاسہ دل دے رہا تھا کہ نہیں یار آگے پنش کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے جذبہ جب ابر آئیں گے یہ تھوڑی آپ کو چھوڑنے والے ہیں لیکن مجھے تو نہیں لگتا آپ مجھ سے گالب آنے چاہیے آواز میں تاب جا کے تم اس رینج تک آوگے جہاں میں چاہتا ہوں آپ کو لے آنا آپ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے بلند آواز سے ایک دو تین چار ڈنڈیوں تک سبحان اللہ کی صدا ہو رہی ہے یہ جو پیچھے تک وہ ڈنڈی لگی ہوئے ہیں میرے وہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں دوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک تمام حضرات نے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا ہو رہی ہے آپ دیکھ لوگی جلسے کی زینت کتنی پیاری ہو جاتے اس ٹائم جب آپ دونوں ہاتھ کو کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دیتے ہو اللہ کی قسم میرا نبی بھی اس ٹائم میں منظر دیکھ رہا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا کہ واقعی میرے دیوان بندے خے مجبر فدا ہے توجہ میری طرف ہے الحمدللہ میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا اور بعد میں ہمیں سمجھائے کہ نبی کیسا ہے ہمیں کتنا اچھلنا چاہیے ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو نبی ہمیں عطا کیا ہے یا اللہ نے جس نبی کے حوالے ہمیں کیا ہے ہماری قسمت کتنی عالی ہے ہماری قسمت کتنی بالا ہے کتنی ہنچی ہے اللہ کی قسم توجہ میری طرف ہے کی نہیں اللہ ماں امام جلالدین سیوتی فرماتے لوگو حسن یوسف پہ فدا ہونے والو یوسف علیہ السلام کو ایک جز ملا جبکہ میرے نبی کو قل حسن مل گیا عالی حضرت کہاں پیچھے رہ سکتے ہیں عالی حضرت نے کلم اٹھایا اور فرمایا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی دل آرہ ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی اللہ کے بندے خڑے ہو کے نارے لگا نا تب جا کے مزا آئے گا وہ تھوڑا ورلڈ ایج بڑھا کے لگانی ہے ہاں دیکھ لیں یہ ہوتی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ 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 ان چیزوں سے آپ کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم واقعی کسی جگہ آئے ہیں اور تھکنا ہی ہمارا مقصود ہے ہم تھکنے چاہیے لیکن آپ تھکتے نہیں ہیں یہ بھی تو بات ہے نا کیونکہ میں نے عزمایا ہوا ہے عشق رسول کے اس داستان میں کوئی بندہ تھکتا نہیں ہے جو واقعی میرے نبی کا سچا دیوانہ ہوگا نا اس کو رات دن نبی کی داستانیں سناو نبی کی ناتیں سناو نبی علیہ السلام کی حوالے سے پروگراموں میں اس کو بٹھاؤ لیکن وہ تھکتا نہیں ہے اس کو تھکاوٹی نہیں آتی ہے کیونکہ اس کی گزا ہی وہی ہے اس کی گزا ہی وہی ہے توجہ میری طرف ہے کی نہیں ہے حسن خاتا ہے جس کے نمکی قسم وہ ملید العارہ ہمارا نبی ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی لہذا میرے عزیز و میرے بزرگو توجہ فرمائیے اللہ میرے نبی کو اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے کتنا سوڑا بنایا ہے میرے نبی کا ایک غلام نام عبداللہ بین رواحہ ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال دیا تھا اگر میرا نبی علیہ السلام اپنی ذات کے اندر اللہ کمالات موجزات یا دیگر دلائل نبوت کا ظہور نہ فرماتے ان کی کوئی ضرورت نہ پڑتی میں نے سوال کیا او نبی کے سچے غلامہ دلیل کیا ہے وجہ کیا ہے اگر میرا نبی موجزات بھی نہ دکھاتا اگر میرا نبی کمالات بھی نہ دکھاتا اگر میرا نبی دیگر دلائل نبوت بھی نہ دیتے تو پھر کیا دیتے ادھر سے جواب آتا ہے کیونکہ اللہ نے نبی کے چہرے کو ہی اتنا پیارا بنایا تھا نبی کا حسن و جمال دلیل نبوت کے لیے کافی تھا توجہ میری طرف ہے کی نہیں میرے نبی کا چہرہ ہی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا اس لیے آپ کو قطبِ احادیث کے اندر بہت ایسی ساری روایتیں مل سکتی ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی آئے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا لیکن آقا کے چہرے کو دیکھتے ہی دل کی دنیا بدل گئی اور نبی سے یہ مطالبہ نہیں کیا ہمیں پہلے کچھ دکھاؤ بعد میں کلمہ پڑھیں گے لیکن چہرے کو دیکھتے ہی دل کی دنیا بدل گئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ان میں سے ایک ہستی جو ہے وہ پہلے یہودی کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی مدینے میں رہتے تھے چونکہ مدینے کے لوگ پہلے سے ہی میرے نبی کی دیوانے تھے عاشق تھے انتظار میں تھے اب اللہ نے جس دن ان پہ کرم کیا میرے نبی نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے لے کر مدینے کی اور مدینے کے لوگوں کو جب پتا چلی کہ وہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے مدینے کے اندر جس کے انتظار میں ہم صدیوں سے رہ رہے تھے انہوں نے ساری اپنی اپنی کام چھوڑ کر اللہ اس چہرے کی زیارت میں آگئے میرے عزیزوں میرے فضر کو سارے لوگ مدینے کے جو اور جس کام میں تھے نہ انہوں نے اپنی ان کاموں کو چھوڑ دیا کوئی خیت میں تھا کوئی بھاگ میں تھا کوئی باڑی کر رہا تھا کوئی اور کام کر رہا تھا سب نے اپنی اپنی کام چھوڑ دیا اور نبی کی زیارت کے لیے آگئے جب عبداللہ بن سلام کو پتا چلا کہ یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں اللہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا ہوں مدینے کے رہنے والوں تم کدھر باگ رہے ہو تم کام کیوں چھوڑ رہے ہو تم اپنے گھروں کو کیوں چھوڑ رہے ہو انہوں نے جواب دیا کیا تمہیں پتا نہیں ہے آج وہ تاجدار مدینے میں آیا ہے جس کے انتظار میں ہم صدیوں سے رہ رہے تھے آپ کو پتا نہیں ہے اس نے دل میں سوچا چلو میں بھی جا کے دیکھ لیتا ہوں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں جب ہمارے گھر کے باہر کوئی سودا گھر آتا ہے سودا لے کے پھر وہ کہتا ہے مائی جان اگر آپ لوگے بھی نہیں کھرید ہو گئے بھی نہیں لیکن دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھو بھی صحیح لیکن اس سودا گھر کو پتا ہے کہ میرا مال ہی ایسا ہے جب پہلی نظر پڑے گی تو دیمال ہی ہو جائے گی لیکن بہت ایسی ساری روایتیں تمہیں مل سکتی ہے احادیث کے اندر یہودی جو بڑے بڑے عالم تھے جو جانتے تھے کہ نبی کا حسن کیسا ہوگا وہ اپنے بچوں کو اندر بٹھاتے تھے گلتی سے بھی نبی کا چہرہ مت دیکھنا وہ سوال کرتے تھے بابا جان کیوں کیوں نہ دیکھیں ادھر سے وہ جواب دیتے اگر گلتی سے بھی نبی کا چہرہ دیکھا نا تو سودا کر بیٹھو گے دیوانے ہی نبی کے بن جاؤ گے ہی 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 اس لئے ہم چاہتے ہیں تاکہ آپ عاشقوں کو بھی پتا چلے ہم کس چہرے پہ فیدہ ہو رہے ہیں ہم کس ذات پہ فیدہ ہو رہے ہیں ہم کس حسی کا میلاد منانے آئے ہیں ہم کس ذات کا میلاد منانے آئے ہیں توجہ میری طرف ہے کی نہیں عبدالبین سلام نے دل میں خیال کہ چلو میں بھی جا کے دیکھتا ہوں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن لوگوں کا بڑا حجوم جمع ہو رہا ہے میرے نبی کو دیکھنے کے لئے سارے مدینے کے لوگ اکٹھے جمع ہو گئے عبدالبین سلام نے لوگوں کو ادھر ادھر کیا ادھر ادھر کیا بیڑھ ہٹانے کی کوشش کی تو سیدھے پہلی نظر نبی کے چہرے پر بڑھ گئی میں نے اب سوال کیا عبدالبین سلام جب پہلی نظر میں تم نے نبی کو دیکھ لیا کیا لگا آپ کو ادھر سے ایمان والا جواب آتا ہے مولانا کیا بتاؤں کیا لگا آپ کو لوگ کیا کہہ رہے تھے یہ نبی ایسا ہے ویسا ہے کس نبی کی مخالفت چل رہی تھی اللہ کی قسم جو چہرہ میں آج دیکھ رہا ہوں یہ چہرہ ادھر سے ہی گوائی دے رہا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے جزاک اللہ اللہ آپ کی ان جذباتوں کو سلامت رکھے اور مزید آپ کی ان جذباتوں میں اللہ اضافہ فرمائے جتنے جذبات ہم پیدا اپنے آپ میں کریں گے اتنا کم ہے جتنی قربانیاں ہم آج کے دنوں میں دے دیں گے اتنا کم ہے کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اسی سرکار کے در سے ملا ہے ہمیں یہ بات کہنے میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈھر ہے اللہ کی قسم ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی آقا کے در سے ملا ہے ہمیں جتنی خوشی منانی چاہیے اتنا کم ہے ہمیں جتنی خیرات کرنی چاہیے اتنا کم ہے انشاءاللہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں اپنے جذبات کو مزید پیدا کرو انشاءاللہ رہوان جتنا ہم اپنے رغو میں اپنے دل میں اپنے ایمان کی اندر جذبات پیدا کریں گے اتنا اللہ کی قسم کم ہے کیونکہ یہ سب سرکار کی دین ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی محفل میں جنہیں خود سرکار بلاتے ہیں یہ مت سمجھ لینا میں میلاد کے جلسے میں آیا یہ میری کوئی بڑائی ہے ارے نبی کا کرم ہے جس نے تجھے یہاں آنے دیا ایسا مت سمجھنا کہ میں نے کوئی احسان کیا ہے نبی پر کہ میں یہاں آکے نبی کا میلاد منا رہا ہوں ارے نبی کے میلاد کی خوشی منانے والوں یہ اپنے آپے نبی کا کرم سمجھ لینا کہ آقا نے تمہیں اپنے غلاموں والے لشت میں جمع کیا ہوا ہے توجہ میری طرف ہے کہ نہیں بس اپنی یہ دیکھئے جذبات یہ دیکھئے جذبات کس عمر میں ہے یہ نعرے لگا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے کیونکہ میں نے ان کو ٹھیک طریقے سے دیکھا نہیں ایک مرتبہ کھڑے ہو کے آپ نعرے لگائیں لیکن آپ دیکھ لیجئے خود دیکھ لیجئے کس عمر میں ہے یہ لگائے لگائیں نعرے توجہ میری طرف ہے کہ نہیں بس اپنی بات کو آپ باندھنے کی کوشش کر رہا ہوں کنکلڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ نماز زہر بھی ادا کرنی ہے اور آپ کو اپنے گھروں میں بھی جانا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے صبح سے دیوانے آئے ہوئے ہیں نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اتنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کو پیسے ملتے ہوں گے اگر کسی کو کچھ مل رہا ہے تو حضرہ ہاتھ کھڑا کریے ہاں مل رہا ہے کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے یہاں پھیز مل رہا ہے نبی کا یہاں نبی کا کرم مل رہا ہے ہم وہی پھیز اور کرم لینے کے لئے اس مشفل میں آئے ہیں چار گھنٹے کیا نماز زہر تک کیا اگر ہمیں صدیہ بھی یہاں نبی کے انتظار میں رہنا پڑے گا ہم رہنے کے لئے تیار ہیں وہ اچھی بات ہے توجہ میری طرف ہے کی نہیں اس لئے میں چاہتا ہوں ان پروگراموں کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ نبی سے زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے زیادہ سے زیادہ مضبوط اور محقم ہو جائے یہی ان پروگراموں کا اصلی وجہ اور اصلی مقصد ہوتا ہے توجہ میری طرف ہے کی نہیں لہٰذا میرے جوانوں میرے بزرگوں عبداللہ بن سلام نے کیا فرمایا جس چہرے کو میں نے مدینے میں دیکھ لیا یہ چہرہ ادھر سے ہی گوائی دے رہا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے میں نے پوچھا عبداللہ بن سلام بعد میں تم نے کیا کیا ادھر سے جواب آتا ہے مجھے کیا کرنا تھا میں نے کہا آقا چاہے تم اب مجھے کچھ بولو یا نہ بولو بس اپنا کلمہ بتا دیجئے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہائے 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 اسی لیے بہت سارے صحابہ وہ بھی تمہیں نظر آئیں گے بہت زیادہ اللہ سلامت رکھے آپ کے انجازبات کو صحابہ دن میں چار مرتبہ دس مرتبہ پندرہ مرتبہ آکے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے لیکن کبھی کبار میرے نبی ان سے فرما دیتے تھے کہ میرے غلاموں بیچ بیچ میں آیا کرو روزانہ مت آیا کرو دن میں دس دس بار مت آیا کرو ہمارے آقا علیہ السلام کیا وجہ ہو کیا بات ہے ہم بار بار کیوں نہ آئے میرے نبی علیہ السلام فرماتے میرے غلاموں جب تم بار 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 آتے ہو نا میری زیارت کے لیے اس سے تمہاری زیارت کی تڑپ کم ہو سکتی ہے تو صحابہ نے کیا جواب دیا کہا آقا وہ کوئی دوسرا چہرہ ہوگا جو بندہ دیکھ کے کہے کل ہی دیکھا ہے آج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مصطفیہ ہم جتنی زیارت آپ کے چہرے کی کرتے ہیں گر جا کے اس سے زیادہ پیاس بڑھ جاتی ہے کہ کب آپ کی بارگاہ میں آئے اور کب آپ کی زیارت پھر سے فرمائے یہ ان غلاموں کا حال تھا ایک دن جا بھی بھی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر چلے گئے شام کے وقت لیکن نیند نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں دل میں ایسی کوئی حلچل مچ گئی نیند ہی نہیں آ رہی ہے آپ اس نے بہت ساری کوششوں کے بعد یہی سوچا کیوں نہ میں نبی کے پاس جا کے دیدار ہی کرلوں اس بے قرار در کو دیدار مصطفیٰ سے ہی قرار ملنے والا ہے دراصل یہ دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ کیونکہ مدینے میں مدینے کا سرکار بیٹھ رہا ہے مدینے میں مدینے کا سرکار رہ رہا ہے مدینے میں نبی تاجدار رہ رہا ہے اس لئے آلہ حضر نے فرمایا ہمارے دلوں کا قرار ہی مدینہ ہے ہمارے ان دلوں کا سخون ہی مدینہ ہے اللہ میرے عزیزوں میرے بزرگو جابی بن سمرہ نے کیا فرمایا کیوں نہ نبی کے پاس جا کے نبی کا دیدار کرلو اس سے میرے اس بے قرار دل کو قرار مل جائے گا اللہ میرے عزیزوں میرے بزرگو جب نبی کی باہر گاہ میں جابی بن سمرہ پہنچے نہ یہ بیان کرتے ہیں اس رات چودوی رات بھی چمک رہی تھی چودوی رات بھی چمک رہی کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ چاند نبی سے زیادہ خوبصورت ہے لیکن ان نبی کے غلاموں نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا جو ہی نبی کے پاس پہنچے یہ بیان کرتے کہ جب میں نے نبی کا دیدار فرمایا اس رات نبی کا چہرہ اور بھی زیادہ چمک رہا تھا کھڑکی کھلی ہوئی تھی چاند بھی نظر آ رہا تھا ایک نظر ادھر کی ایک نظر ادھر کی من میں سوال پیدا ہوا آج فیصلہ ہی کرتا ہوں کیا چاند خوبصورت ہے یا نبی کا چہرہ خوبصورت ہے ایک نظر ادھر فرماتے ہیں ایک نظر ادھر فرماتے ہیں ایک نظر ادھر دوڑاتے ہیں ایک نظر ادھر دوڑاتے ہیں میں نے پوچھا جابی بھی سمرہ کیا ریزلٹ سامنے آیا تو ادھر سے جواب آتا ہے فائدہ ہوا احسن و اندی من الکھوار کہ میرے نزدیک نبی کا چہرہ ہی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ارے چاند میں تو داگ ہے نبی کا چہرہ صاف ہے اللہ میرے جوان میرے بزرگو شیخ عبدالق مہدیس دہلی بھی فرماتے ہیں کہ جابیر بن سمرہ کا یہ فرمانا کہ نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ گاہ درجے کی عشق ہے یہ ان کا یہ کہنا یہ عشق کی علامت ہے یہ انہوں نے محبت کی بنا پہ فرمایا ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے لے کر قیامت تک تمام مخلوقات میں سے کیا تمام چیزوں میں سے کیا تمام حسینوں میں سب سے زیادہ حسین نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے توجہ میری طرف ہے کیا نہیں بس آخری جملہ سمات کر لیجئے اللہ شیخ عبداللہ مہدیس ڈیلوی رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ ہمیں دیا ہے کہ کائنات کی تمام ترچیزوں سے عالی حسین جمیل خوبصورت بس ایک ذات ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ کل شیخ عبداللہ مہدیس ڈیلوی بیان کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہی بات جبریل نے نبی کے سامنے بھی بیان کی شاید آپ تھک گئے ہو تھوڑی پتلی سی آواز بنا لو اس کی بیس پورا بند کر دو اس کا توجہ میری طرف ہے شاید آپ تھک گئے ہو تھکنا نہیں ہے اور تھکنا سنیوں کا کام ہی نہیں ہے تھکنا سنیوں کا کام نہیں ہے جو لوگ سب سیٹی لے کر آتے ہیں اتنی پڑھو اب اس اتنی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بیس نہیں ہے آٹھی ہے اتنی نہیں ہے اتنی نہیں ہے وہ لوگ تھکتے ہیں دراصل ان کو پڑھنا ہی نہیں ہے ان کو کرنا ہی نہیں ہے توجہ میری طرف ہے کہ نہیں الحمدللہ حرمالعالمین سنی تھکتے نہیں ہے وہ بھی جب نبی کی بات ہو رہی ہو تب ہم زیادہ ہی نہیں تھکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے جذبات اور زیادہ نخر جاتے ہیں اور بھی زیادہ اوبر کر آتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے اور آخری جملہ آخری جملہ آپ کے سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے اس سے پہلے دروش شریف کے چند اشار انشاءاللہ کو منا نچاتا ہوں تاکہ اور بھی زیادہ مدہ آئے گا آپ بیدار انشاءاللہ اسے ہو جائیں گے سلاللہ علیہ کا یا رسولہ سیکھنا سال سن یا محمد میں شم ارمان چون یا محمد یا رسول لے خدا لگائینا رویحا و عاشکا لگائینا سلاللہ یا رسول میرے جوانو میرے بزرگو نبی کی محفل میں آنے والو میں تمہیں صد بار کیا لاکھ بار مبارک بادیا پیش کرتا ہو قسم اللہ کی جو میرے نبی سے جھڑ جاتا ہے نا وہ قائنات میں سب سے عالی اور بالا بن جاتا ہے میرے نبی کی گلامی میں بندہ گلام نہیں بلکہ آقا بن جاتا ہے قسم اللہ کی میرے جوانو میرے بزرگو آج بھی اگر تم دیکھ لوگے نا پوری دنیا کی تواری گوا ہے پوری دنیا کی حقیقت گوا ہے جو طاقت میرے نبی کے عشق میں پایا جاتا ہے وہ طاقت دنیا کے کسی بھی چیز میں نہیں پایا جاتا ہے آپ ہی کا ویلکم کیجئے دلیکم کیوئی کسی تھانا؟ جو متخورد شسے تھانا؟ جو جب آپ recommending کیا لطل الان پر بطاک مردد سمس دارا ہے سمس دارا ہے سمس دارا ہے سمس دارا ہے چلو ٹھیک ہے سمس دارا ہے ہےاں میں خلق گیا ہے سلیم کرتے ہیں سلیم سلیم نارے ہائیدری 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 بستہ وجہ فرمائیے چونکہ حضرت کہہ رہے تھے کہ وہ زمین و زمان پڑی ہے لیکن جن کو میرا تعرف ہے وہ تقریباً سوشل میڈیا کے تھو جانتے ہیں ہمیں ہم ایک سلام تقریباً ہر مجلس میں گنگناتے ہیں اس کے اندر آلہ حضرت کے سارے تقریباً میں نے وہ اشار کوٹ کیے ہوئے ہیں اس میں زمین و زمان بھی آتا ہے لمیاتِ نظیروں کا بھی آتا ہے اور مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے وہ زرحمت کو نظر برحال زارم یا رسول اللہ وہ بھی آتا ہے تو انہی میں سے چند اشار انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گنگناتا ہو انشاءاللہ آپ توجہ سے سماد کر لیں گے انشاءاللہ دو بجے تک یہ پروگرام انشاءاللہ منعقد ہے سبیر محمد نالے رسالت نالے رسالت نالے حر سبیر محمد موسیقی 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 یا حبیب سلام علیکہ سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ موسیقی 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 یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بالا وعالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دین کمو چاہیے کون دیتا ہے دین کمو چاہیے دین اپنے مولا ہمارا نبی ہاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سب سے اولا سب سے اولا زمین زمان تمہارے لئے مقین مقین تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے تہن میں سباں تمہارے لئے بدن میں جہاں تمہارے لئے ہبائے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی باہاں تمہارے لئے جناہ میں چمن چمن میں سمن جناہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے میہن فیض منن یہ امن و اما تمہارے لیے ہاں یا نبی سلام یا حبیب سلام علیکہ زرحمت کن نظر برہا لیزارم یا رسول اللہ گریبم بے نوائم خا کسارم یا رسول اللہ تو ہی تسقیق نے دل آرہا می جان سبرو کرارے من رخ پر نور بن ماں بے کرا رم یا رسول اللہ ہاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے میں جنو بہنا ہاں 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 میں جنو بہنا کی عوضی لگ دے کہ ہر دی بانہ حضور دائے یا نبی سلام بس آخری بات میرے جوان و میرے بزرگو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہو اللہ کی قسم میرے جوان و بزرگو جو طاقت میرے نبی کے عشق میں پایا جاتا ہے وہ طاقت نہ بھم میں پایا جاتا ہے نہ بھارود میں پایا جاتا ہے اللہ کی قسم ہے میرے جوان و میرے بزرگو کائنا کی کسی بھی چیز میں وہ مزا نہیں ہے جو مزا میرے نبی کے عشق میں آتا ہے بس تم نے نبی کے دیوانے بن کر انشاءاللہ تیار رہنا ہے اپنی رغو میں نبی کو بسانا ہے اپنے دلوں میں نبی کو بسانا ہے جس دن تم نبی کے غلام بن گئے جو کرنی ہے جہاں گیری محمد کی غلامی کر عرب کا تہاج سر پہ رکھ شہنشاہِ عجم ہو جا اگر تمہیں شہنشاہ بننا ہے اگر تمہیں بادشاہ بننا ہے اگر تمہیں عالی بننا ہے اگر تمہیں بالا بننا ہے اگر تمہیں کامل بننا ہے اگر تمہیں اکمل بننا ہے اگر تمہیں میرے عزیزوں پوری کائنات میں عالی بننا ہے بس تمہیں میرے نبی کا غلام بننا پڑے گا جو دنیا کے لوگوں کی غلامی کرتے ہیں وہ پس غلامی ہی رہتے ہیں لیکن میرے نبی کا غلام جو بنتا ہے وہ غلام نہیں رہتا ہے وہ شہنشاہ بن جاتا ہے پوری دنیا گواہ ہے دنیا کی تواری گواہ ہے دنیا کی حقیقت گواہ ہے ابو بکر غلامی کرنے کے لئے آئے آج پوری دنیا ابو بکر کی غلامی کر رہی ہے عمر گلامی کرنے کے لئے آئے عثمانِ گنی گلامی کرنے کے لئے آئے علی المرتضیٰ گلامی کرنے کے لئے آئے گوث العظم گلامی کرنے کے لئے آئے خواجہ عجمیری گلامی کرنے کے لئے آئے جتنے بھی ولیوں کو تم جانتے ہو جتنے بھی صحابہ کا تم جانتے ہو وہ سب کے سب میرے نبی کی گلامی کے لئے آئے ہیں لیکن آج دنیا کی حقیقت نے ہمیں بتایا ہے یہ آئے تھے گلامی کرنے کے لیے لیکن آقا کی اس گلامی نے انہیں بادشاہ بنا کر رکھ دیا ہے جو کرنی ہے جہاں گیری محمد کی گلامی کر جو کرنی ہے جہاں گیری محمد کی گلامی کر عرب کا تاج سر پہ رکھ شہنشاہِ عجم ہو جا شاید تمہیں پتا نہیں ہوگا میرے جوانوں میرے بزرگوں کہ تم کسونے نبی کے دیوانے بنے ہوئے ہو ایک دن جبریل بھی نردربار نبوی میں آگئے عرض کرنے لگے میرے آقا توجہ میری طرف ہے کی نہیں بس آخری بات ہوگی آخری بات جو میں نے ابھی چھوڑی تھی نہ بات کہ جبریل نے کیا پیغام دیا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جبریل نبی کی بارگاہ میں آگئے آقا نے پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا اللہ جبریل عرض کرنے لگا آقا کیا بتاؤں کیا بولوں کیا بتاؤں کیا بولوں آدم کی خلافت بھی دیکھ لی نو علیہ السلام کی اجابت بھی دیکھ لی اللہ اتنا ہی نہیں عبراہیم علیہ السلام کی خلط بھی دیکھ لے اسماعیل علیہ السلام کا عیسار محبت بھی دیکھ لیا موسیٰ کا جلال دیکھا یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت دیکھی سلیمان علیہ السلام کی سطوت دیکھی ہر نبی کا دربار میں نے دیکھا ہر نبی کی جگہ میں نے دیکھی ہر نبی کا زمانہ میں نے دیکھا ہر نبی کا علم میں نے دیکھا ہر نبی کے اخلاق میں نے دیکھے میں نے شرق بھی دیکھ لیا میں نے گرب بھی دیکھ لیا میں نے جنوب بھی دیکھ لیا میں نے شمال بھی دیکھ لیا میں نے عرشی بھی دیکھ لیا میں نے فرشی بھی دیکھ لیا میں نے مکان بھی دیکھ لیا میں نے لا مکان بھی دیکھ لیا لیکن میرے آقا جیسے میں نے تمہیں دیکھا ویسا میں نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا بس مختصر مختصر جیسے میں نے نبی تمہیں دیکھا ویسے میں نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا مولانا جامی نے کیا خوب فرمایا آفا کہا گر دیدم مہرے بطاور زیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگریں آلہ حضرت کدھر پیچھے رہ سکتے ہیں ہر عشق کے موڑ پہ آلہ حضرت نے کلم کو داخل کیا ہوا ہے آلہ حضرت مطلعہ فرماتے ہیں یہی بولے صدرہ والے صدرہ والے جبریل کو کہا جاتا ہے اس کا مقام صدرہ المنتحہ پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے صدرہ والے جمن جہان کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے لیکن آقا تیرے پائے کا نہ پایا کیونکہ تجھے یق نے یق بنایا تجھے یق نے یق بنایا یہی بولے میرے میرے آلہ کبلہ داؤ جی صاحب دامت برکاتہ ملا لیا جب اس نے بھی اس عسق کے نظارے دیکھ لے میرے داؤ جی صاحب نے بھی کلم اٹھا کے یہی عرض کیا خدا یق اپنی قدرت میں نبی یق اپنی خلقت میں نہ کیوں معلوم سننی کو رضا نے جب یہ بولا ہے توجہ میری طرف ہے کی نہیں خدا یق اپنی قدرت میں نبی یق اپنی خلقت میں نہ کیوں معلوم سننی کو رضا نے جب یہ بولا ہے میرے علامہ داؤدی صاحب نے اشارہ دیا لوگو سنیو بیدار ہو جاؤ اللہ نے مجھے کشمیر میں چنا ہے تاکہ تم آلہ حضرت کے مشن کو گر گر پہنچا سکو میرے داؤدی نے کلم اٹھا کے ہمیں سمجھا دیا ہے آلہ حضرت نے جس عشق کی ترجمانی کی بس اسی عشق کے رنگ میں رنگ کے میرے علامہ داؤدی صاحب نے مزید اس میں چاشنی کو پیدا کیا یہی بولے صدرہ والے چمن جہان کے تھالے سبی تو میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا جس طرح اللہ اپنی ذات میں یک ہے اسی طرح میرا نبی بننے میں یک ہے وہ بنانے میں اول نبی بننے میں اول وہ پڑھانے میں اول نبی پڑھنے میں اول وہ بھیجنے میں آلہ نبی آنے میں آلہ اللہ میرے عزیزوں میرے بزرگو اس لئے میں آخر بھی یہ بات تم سے کہنا چاہتا ہوں اس نبی کے ساتھ جڑ جاؤ اپنا رشتہ مضبوط بنا لیجئے کیونکہ جو طاقت میرے نبی کے عشق میں پایا جاتا ہے وہ طاقت پوری دنیا کے کسی بھی چیز میں نہیں پایا جاتا ہے جو کرنی ہے جہاں گیری محمد کی گلامی کا عرب کا تاج سر پہ رکھ شہنشاہِ عشق مصطفیٰ تیرہ اگر سامان ہو عشق مصطفیٰ تیرہ اگر سامان ہو زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہو اگر آسانی چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو بس میرے نبی کے عشق میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے انشاءاللہ تم خود دیکھ لوگے آپ پوری دنیا